ناظرین اور سامائین آداب انسٹرکشنل میڈیا سینٹر کے اس خصوصی پروگرام شاہین اردو میں آپ کا استقبال ہے میں آپ کا آج کا ہوسٹ عمر آزمی پروڈیوسر انسٹرکشنل میڈیا سینٹر آج کے ہمارے مہمان مانو سے انہوں نے ڈپلومائن آئیٹی کرا اور پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے اپنی خود کی کمپنی اسٹیبلش کری پاؤنڈ ایزی کے نام سے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے مانو نے ان کی مدد کی اپنا کریئر بنانے میں ویری وارم ویلکم مسٹر آریزم تیار صاحب ہمارے شو میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے میں سب سے پہلا آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو زبان نے آپ کی زندگی میں کیا رول ادا کیا ہے اس نے تو بہت زیادہ مطلب یہ کیا ہے جیسے کی میرے دادا جو تھے ہمارے فیملی میں ایک بیسک رول ہے کہ آپ کو اردو کا اتنا تعلیم ہونا بلکل ضروری ہے تو سٹارٹنگ سے ہی مجھے مطلب اردو سے تھوڑا لگاؤ تھا لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے اور بڑا ہوا تھوڑا اور زیادہ لگاؤں ہونے لگا خاص کر اس وقت زیادہ لگاؤں ہونے لگا جب میں نے اپنے سکول میں اردو چوس کیا کیونکہ اس میں نمبر مجھے بہت آتے تھے تو مجھ سے اور بھی زیادہ لگاؤں ہونے لگا اور پھر مجھے پتا چلا کہ ایک اردو انیورسٹی ہے جہاں سے آپ مطلب اپنی علم حاصل کر سکتے پھر میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا میں اس سمیں تک یہی سوچ رہا تھا کہ نمبر بہت زیادہ آتے ہیں اس کا مطلب کہ میں وہاں جاؤں گا تو بہت اچھا کچھ کر لوں پھر یہاں سے مطلب اردو کی مطلب یہ زیادہ ہی ہوئی پھر میں مطلب کتابے اتابے بھی مطلب دادہ حافظ تھے تو کتابے اتابے بہت زیادہ مطلب رکھے رہتے تھے اردو پیپر آتے تھے نیوز پیپر آتے تھے تو وہ تھوڑا مطلب اس کے الفاظ بہت اچھے لگتے اور وہ مطلب مجھے مطلب بولنے میں بہت اچھا لگتا تو پھر وہاں سے مطلب یہ چیز ہوا اور پھر اس طرح سے دیرے 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 اردو مطلب ایک بولنگ ایک اچھا لگنے لگا اور پھر مطلب یہ سٹارٹ ہوگی جو چاشنی اردو زبان میں ہے آپ کا ٹائم رہا تین سال آپ نے یہاں پہ ڈیپلوما ان آئی ٹی کرا تو اس میں تین سال میں جو آپ نے جس طرح کی آپ کو تربیت ملی یہاں پہ ڈیچر سے جو آپ کو انوائیمنٹ ملا یہاں پہ سٹورنٹس کے ساتھ آپ رہے ہیں اور جو آپ نے تعلیم حاصل کری تو اس کا کیا اثر رہا ہے آپ کی آگے کی لائف میں اس کے بعد جیسے آپ جیسے آپ سے کالیج ساپ بس ایک لائن کہوں گا کہ مانو جو تھا یہ ترننگ پوائنٹ تھا مطلب صرف میرے لئے نہیں میرے پورے لائف کے لئے ترننگ پوائنٹ تھا کیونکہ مانو میں جب میں آیا تو بہت سارے سٹورنٹس سے ملا کیونکہ مطلب کالیج ہے تو مطلب الگ الگ ریجن کے لوگ ہوں گے تو بہت سارے سٹورنٹس سے ملا اور یہاں کے جو ملے اور ان تیچر نے صرف مطلب مانو میں رہ کے یہ نہیں کہا کہ صرف آپ مانو میں محدود رہ جائیں بہت سارے تیچر تھے جو انہوں نے مجھے بہت سارے بہت سارے باہر کے پروگرام کے بارے میں بتایا کہ آپ جائیں وہاں پر یہ پروگرام اٹینڈ کریں تاکہ آپ کے ایک مائنڈ کھولے وہ چیز مجھے بہت زیادہ کیا بہت سارے تیچر نے بہت کیونکہ میں بہت بار مطلب ایک تیچر تھے مجاہد پاشا انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اس کے بعد میں بہت سارے پروگرام اٹینڈ کرنا شروع کر دیا جب سٹریڈی رہتے تھے سنڈی رہتے میں میں تیرپل آئیٹی میں بہت بار گیا بہت سارے لوگوں سے مل جل تو وہ ایک مطلب ایک الگ ایک سپوزر مطلب میرے لائف میں پھر مجھے دونوں لائف بیلنس کرنے میں پتا چل گیا مطلب جو اردو یونیورسیٹی کے لائف تھے وہ بیلنس اور باہر میں کیا چل رہا وہ بیلنس اس سے کیا ہوا کہ دونوں چیز مجھے پتا چل رہے اور میں پھر اپنے لائف کو اس ٹریک میں لے جانا میرے لئے آسانی ہوگا تو یہ چیز میں مطلب ایک یہ سنٹینس کہوں گا کہ میرے لئے زندگی بلکل بلکل کالج لائف بلکل ایک دم بے شخص سے ایک turning point ہوتا ہے کسی بھی student کے لائف میں کیونکہ knowledge صرف کتابوں میں نہیں ہوتی knowledge آپ کے انٹریکشن میں بھی ہوتی ہے آپ لوگوں سے ملتے ہیں 10 طرح کے لوگوں سے ملیں گے 10 طرح کے آئیڈی آئیں گے 10 طرح کی باتیں چھٹیں گی تو ان باتوں سے آپ سیکھیں گے تو کس طرح سے آپ evolve کرتے ہیں وہ ایک بہت اہم role play کرتا ہے آپ کی نورچرنگ میں آپ develop کرنے میں اپنی سوچ کو تو یہ ایک ایک turning point بات بولی تو اچھی بات کہی تو دوستوں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا جو ڈیلی اور ہیدراباد میں ابھی ان کی دو پرانچز ہیں لیکن یہاں پہ ہیدراباد سے فنکشن کر رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ یہ بینگلور میں بھی سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں اپنا تو اتنی بڑی ارگنیزیشن کہ خود کا ایک فاؤنڈر ہونا اور جب یہ کام کر رہے ہیں تو آپ پلیز ہمارے ویوورز کو بتائیے کی فاؤنڈ ایزی کیا ہے اور کس وجہ سے یہ انشائیٹیو سٹارٹ کیا اور کیا کر رہے ہیں آپ کام دیکھیں فاؤنڈ ایزی یہ مطلب فولی سٹوڈنٹ اوریینٹڈ پلیٹفورم ہے اس پہ مطلب ہم لوگ الگ الگ سٹوڈنٹ کے جو جو پلیٹفورم پہ سٹوڈنٹ رہے ہیں پہلا سٹوڈنٹ ہم لوگ اپنے پلیٹفورم پہ پلیٹفورم پلیٹک لسٹڈ کیے ہوئے ہیں 17 الگ الگ کٹیگریز ہو گیا کٹیگریز ہو گیا اس طریقے سے 17 الگ الگ کٹیگریز سے ہم لوگ پرڈک لسٹڈ اور یہ سارے پروڈک ہم لوگ دونوں چیز میں پروائیٹ کر رہے ہیں اگر مال لیجیے سٹوڈنٹ رینٹ پہ لینا چاہے رینٹ پہ لے سکتے ہیں اس کو پرچیس کر سکتے اس میں سٹوڈنٹ کو دونوں طرف سے فائدہ ہے اگر ہمارے پلیٹفورم سے پرچیس کرتے تو بھی فائدہ ہے اگر رینٹ پہ لیتے ہیں تو بھی فائدہ ہے جیسے مال لیجیے کوئی سٹوڈنٹ ہے وہ ہمارے پلیٹفورم سے میکٹرس گدے پرچیس کی ہیں اور مال لیجیے کہ دو سال کا کورس ہے دو سال کے بعد کورس کمپلیٹ ہو گیا اور وہ ہیدراباد چھوڑ دوسرے سہر جا رہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں انہوں نے فاؤنڈ ڈیزی سے خریدا تو واپس اس کو دے کے اپنے پیسے لے سکتے پہلے کیا ہوتا تھا ہم لوگ بیسی آنے کے ویاس سٹوڈنٹ کے لئے کیا ہو گا کہ ہم یہ چیز خرید لیے ہیں تو اب اس کا کیا کر دے اگر لوگ رنٹ پر لے رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے ہم لوگ نے پرائز اتنے کم رکھ دیئے ہے اتنے کم کہ سٹوڈنٹ اس چیز کو imagine بھی ایک گھنٹی کی ضرورت ہے تو آپ کے حساب سے مطلب کیا پرائز ہونا چاہیے ہے کیا ہو گا اگر میں یہ question آپ سے کروں تو ہم لوگ نے مطلب آئیڈن just one hour کے لیے only three rupees اور ہم لوگ within two hours کے اندر میں جو بھی product مطلب کوئی بھی student order کر کی موز ان کے پاس ہوگی جو ان کو ایک ضرورت ہوتا ہے student life میں ہم لوگ laptop only per hours ہم لوگ کتنے میں دے رہے ہیں 15 rupees اگر مال لیجے کوئی student ایک دن کے لئے لے رہا مجھے project کرنا ہے کیونکہ میں اپنے college life میں یہ پاس laptop نہیں اب وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ میں کہ جاؤ جاؤ کیونکہ ان کے پاس practice کرنے کے لئے نہیں وہاں سے یہ ideas یہ سب چیز generate ہوئے مجھے لگا کہ آج میرا exam نہیں ہے مجھے laptop کیونکہ student life میں 10 20 بہت زیادہ ہوتا کیونکہ اتنے زیادہ مطلب یہ نہیں ہوتے تو یہ سے ideas کا مطلب دھیرے دھیرے ہم لوگ کو پتہ چلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے college life ہوتی بچے کی تو وہ college life آپ جتنا بھی اپنے پیروں کو سمیٹھنا 2018 کے college complete ہونے سے پہلے ہی مجھے بیہار government سے آفر آیا کہ بیہار میں بزنس اسٹیبلیز کریں جس کے لئے مجھے بیہار گورنمنٹ 10 لاکس روپیز یہ دے رہی تھی کیونکہ میں اپنے ideas کو مطلب شیئر کیا تھا ان کو ideas اچھا لگا تو اس پر یہ چیز کرنے کے لیکن کہیں نہ کہیں پھر میں واپس college میں آیا مجھے لگا کہ جو problems میں پیسے لے کے solve کروں گا اس میں اتنا potential نہیں ہے اس سے میں امیر بن سکتا ہوں لیکن مجھے لگا کہ student کے جو problems ہیں اس کو solve کرنا بہت ضروری کیونکہ میں جب college life میں تھا تبی سے اس پر میں research کر دیا اس میں ہی میں اپنے product کو دیتے 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 میں نے start کر دیا اور کیونکہ جیسے ہی میں college complete کیا میں rmsi private limited me میں join ہوا اس میں کیونکہ میں جس project کے لئے کام کر رہا تھا apple india private limited apple میں gis engineer to وہاں سے مطلب لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا تو ایسی مطلب discussion ہوتے ہیں میرے بچے کا اتنا فیز ہے میرے بچے کا اتنا مجھے اس ideas پہ اور بھی زیادہ believe ہونے لگا یہ ایک ideas ہے جس کا potential ہے پیسے کے ثرو بھی اور مطلب ایک large scale پہ جس کو solve کرنا بہت ضرور ہے excellent initiative اور یہ اب جیسے آپ explain کر رہے تھے کہ لوگوں کی آمدنی ہی salary ہی ان کی مہینے بر کی تیس ہیں اور کس طرح سے لوگ کوپ کرتے ہیں اور آپ نے ان کی جو مدد کی ہے یہ initiative لے کے hats off to you this is an excellent initiative i'm sure یہ manu کی students اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو i'm thinking کی آپ کے پاس اور کوئی پروگرام آپ کی کمپنی لانچ کے مطلب اور کیا مانو کی students تک ہی وہ ہے یا it's for audience in general نہیں ابھی تو فیلحال اس چیز کو ہم لوگ مانو سٹوڈن سے مطلب سٹارٹ کریں گے کیونکہ میں مانو سے ہوں تو میں مانو کو جان رہا ہوں تو وہ کہاں کہاں پروگرمز ہوتے ہیں تو اس کے لیے مطلب ہم پروگرم انیسییٹ کر رہے ہیں جس میں مطلب ہم لوگ پورے کیمپس مطلب 72 ڈیپارٹمنٹ ہے مانو میں پورے 72 ڈیپارٹمنٹ سے ہم لوگ ہر سمیسٹر سکھ سٹوڈن کو مطلب ہم لوگ چوز کریں گے اور ان کے جو سمیسٹر فیز ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ پی کریں مطلب ایسا نہیں کہ ایک سٹوڈن کو چوز کر لیا اس کو ہم لوگ ہر سکس مانت پر موقع موقع مل اس کے لیے مطلب کوئی بہت زیادہ مطلب یہ نہیں ہے جن فیملی انکم 40 سن کم کا ہے اس میں مطلب یہ بہت جلدی یہ جائے جس میں لیٹا لینا مطلب سٹارٹ کر دیں گے اور پھر اس حساب سے مطلب ہم لوگ جو کالج فیز ہوتے ہیں پر سیمیسٹر کے اس کو مطلب پی کریں اور اس میں بھی بہت ساری چیز مطلب مانو کے لیے لانے والے ہیں جیسے مطلب کچھ سٹوڈن جو بہت زیادہ ویک ہیں تو مطلب سٹیسنری کے مطلب خرچ ہو گئے یا مطلب 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 10 student لوگوں کا target کر رہے ہیں کہ پورے campus سے 10 student ویسے یہ ہو تاکہ ان کو ایک موقع ملے ایک چیز میں یہاں پہ اور بھی جوڑنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہ جو سٹارٹ دیئے ہیں تو اس کو ہم لوگ خاص کر میں نے اس کو بہت بیسی ریسرج کیا جیسے کہ مطلب میں جب کالیج میں تھا تو ایک ہر لوگوں کے موز سے سنتا تھا کہ اگر آپ موڈل ہے جیسے مال لیجئے کہ اگر ہم اردو یونیورسٹی میں اپنے کوئی سرویسز سٹارٹ کیے ہیں یا پھر کوئی سرویسز یہ کر رہے ہیں تو ہم لوگ اسی یونیورسٹی کے بچے کو ہائر کر رہے ہیں جس سے ان کا earning ہو کھد پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپیز ہے تو یہ چیز کر کر تو یہ ایک بہت بڑے پرابلم مطلب پروڈکس کو ہٹاتے ہوئی جوب اپرچونٹی ہم بہت زیادہ مطلب یہ چیز کر رہے ہیں آپ نے اتنا کچھ بتایا اپنی کپنی کے بارے میں میرا یہ سوال ہے کہ فاؤنڈ ایزی کے نام کے آگے پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے اور کام آپ ایک socialist venture کی درہ کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے اس کو sustain کر رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ مانو کی بچوں کو بہت اچھا ایڈیا ہے اس کو آپ اور کیسے بڑھا دیں گے اس کو how do you plan on magnifying it مطلب جو customer perspective سے سوچیں گے تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ grow نہیں کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اس کو sustain کرنے کے لیے الگ الگ initiate کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ مطلب ہم لوگ stop ہو جائیں گے ہمارے کچھ segment ہیں جو مطلب اس کی profit اتنی ہے کہ دوسرے چیز میں مطلب یہ چیز کر کے اس میں sustain کر نا مطلب یہ نہیں ہے کوئی problems نہیں ہوں جی جی آ یہ wind up کرنے سے پہلے میرا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ مانو کی طلب علم ہیں ان کے لئے کچھ چند words of inspiration جو ان کی life کو ان کے یہاں بہتر کر سکے ہوں کیونکہ ہمارا دو سال کا lean period ہے اور رہا ہے اور ابھی اومی کرون کا بھی پھر سے ہوا مچ گیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں پتا تو کس طرح سے کیونکہ students obviously دو سال کے اس period کے بعد ایک واپس آنا ہم لوگ کو بچے ہیں کریئر میں اور growth ہو بہتر طریقے سے وہ approach کر پائیں اور کس طرح سے موٹیویٹ کریں گے پہلا تو میں پوائنٹ یہ بولوں گا کہ بہت سارے student کے میں خاص کر سنا ہے کہ اردو مطلب break مطلب option نہیں کیونکہ companies میں انگلیس میں وہ کھوجیں گے یہ کریں گے اردو سے ہم پڑ کے جائیں گے تو اس level تک نہیں پہنچ پائیں گے تو میں تو پہلے سب سے پہلے مانو کے student کو یہ کہ کہ آپ ایسا بلکل بھی نہ سوچیں کہ آپ اردو سے ہیں تو بہت کچھ کر سکتے بہت کچھ پہلا تو میں یہ چیز کہوں گا دوسری چیز کہوں گا کہ صرف college کے جو syllabus ہے اس پہ آپ depend نہ رہے آپ seminar attend کریں یا آپ کہیں نہیں جا رہے تو آپ خود اپنے campus میں نہیں کر پارے تو آپ اپنے department میں کچھ کچھ اسی طریقے سے کچھ کچھ topics پہ اپنا program یہ کر دی ہیں ڈی بیٹ کر لی ہیں مطلب کہ ہمیسہ extra activities میں آپ involve رہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو manu کے syllabus ہیں یا پھر آپ باہر کے syllabus یہ ہوں گے بہت زیادہ difference نہیں لیکن ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اردو ہے student اس level پہ پہ جب میں نکلا تب مجھے پتا چلا کہ مانو کے student پہ مطلب ایسے سی level پہ 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 مطلب ہم لوگوں کو بس یہی کہیں کہ آپ بس dependent نہ اگر آپ یہاں سے clear ہیں دماغ آپ کے خیال clear ہیں اور آپ اپنی سوچ میں determined ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے آپ پیشنیٹ ہو کے کام کرتے تو کوئی چیز آپ روک نہیں سکتی آج جو ہمارے مہمان ہیں آرس صاحب یہ ایس ریس ایکزامپل ہم آپ کے پاس لے کی پرائیویٹ لیمیٹی ہونے کے باوجود ایک پرائیویٹ لی ریجسٹرڈ کمی ہونے کے باوجود اتنا اچھا کام کر رہی ہے اتنا ایک مدد کرنے کا سٹورنٹ کی from every each and every background جو کام کر رہی ہے آرس بہت بہت شکریہ آپ کا دوستروں چاہینے اردو موسیقی موسیقی